بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور اچھے اچھے کامنٹس کے ذریعے میری اس لفظائی کرتے رہا کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کریں دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے تو چلیں شروع کرتے ہیں بکرم کا یہ پیس اس طرح نہیں کٹنگ کرنا کہ اس کی چمک پلی سائیڈ نیچے اور اس کے اوپر ہم اس طرح رکھیں یہ اس سائیڈ جا رہا ہو یہ غلط ہے چمک پلی سائیڈ نیچے رکھتے ہوئے یہ بکرم کے کنارے والی سائیڈ آ رہا ہو یہ درست ہے یہ والی دوسری بکرم جو ہے یہ غلط ہے اور کف کے لیے میں نے دو پیس کٹنگ کر کے رکھی ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اور دوسرا یہاں پہ نہیں آنا چاہیے یہاں پہ آنا چاہیے اور یہ اس طرح کف امنے سامنے رکھ کے آپ نے اس طرح رکھنے اور اس کی چمک پلی سائیڈ نیچے رکھنے یہاں پہ بھی نہیں آنا چاہیے چمک پلی سائیڈ نیچے رکھیں تو یہ یہاں پہ آنا چاہیے یہ چمک پلی سائیڈ نیچے رکھی اس کی بھی چمک پلی سائیڈ نیچے رکھی اور یہ آمنے سامنے آنا چاہیے یہ دو اینچ یہاں سے ڈیڑھ اینچ یہ دو پیس میں نے کف کے لیے کٹنگ کی ہے بین کے لیے دو پیس میں نے کٹنگ کی ہے یہ دیکھیں بین کے اوپر والے کونے پہ چمک والی سائیڈ نیچے رکھیں تو یہ ایک اس سائیڈ پر اور دوسرا اس سائیڈ پر یہ پہلے میں نے ایک پیپر کا یہ ایک پیس کٹنگ کی ہے پھر اس کی مدد سے اس طرح کے دو پیس کٹنگ کی ہیں یہ کٹنگ کرنے کا بھی میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے یہ دو پیس کس طرح کٹنگ کی ہیں چمک والی سائیڈ نیچے رکھیں اور یہ دونوں پیس دائیں بائیں آنے چاہیے اس طرح کا ایک پیس میں نے پہلے کاغذ کا کٹنگ کر کے بکرم کے اوپر رکھ کے اس طرح اردگرد مارکنگ کر کے یہ میں نے کٹنگ کیا اور پھر اس کو الٹا کے اس طرح رکھا تو اس کے اردگرد مارکنگ کر کے اس کی کٹنگ کی تو اس طرح میرے دونوں دائیں بائیں والی پیس نکل آئی یہ بکرم کے جو چھوٹے چھوٹے پانچ پیس میں نے کٹنگ کی ہیں ان کو سبس کلر کے کپڑے کے اوپر چپکانا ہے اور ہر بکرم کے اس کونے پر میں نشان لگا رہا ہوں جہاں پر سے میں نے کپڑا فولڈ کرنا ہے تاکہ میں بعد میں بھول نہ جاؤں یہ میں نے نشان لگا دیئے ہیں نشان جہاں پر میں نے کپڑا جس کونے سے فولڈ کرنا ہے اور ان پانچ ٹکڑیوں کو سبس کلر کے کپڑے کے اوپر چپکا دیئے ہیں اچھی طرح تسلی کے ساتھ کپڑے کے اوپر چپکانے کے بعد ان ٹکڑیوں کے چاروں طرف سے میں تین تین سوتر کے فاصلے پر سے کپڑے کو کٹنگ کر دیتا ہوں کپڑا کٹنگ کرنے کے بعد بکرم کے جس کونے پر میں نے پن کی مدد سے نشان لگایا تھا اس کونے کے دونوں سائیڈوں پر کپڑے کو میں اس طرح فولڈ کر رہا ہوں بلکل بکرم کے ساتھ سے کپڑا فولڈ ہو رہا ہو نہ تو بکرم فولڈ ہو رہی ہو نہ کپڑا ہمارا بکرم سے دور رہ رہا ہو اب چلتے ہیں جی مشین کی طرف تو بکرم کپڑے کے اوپر چپکانے کے بعد سیدھی سائیڈ نشان دیئی کے لیے میں چاک کی مدد سے اس کے اوپر نشان لگا رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے نیچے کی طرف ہماری بکرم کہاں تاکہ ہے تو یہ چاک کی مدد سے اس طرح میں نشان لگا رہا ہوں پانچ جو ٹکڑی ہیں ان کے اوپر تو سب سے پہلے فرانٹ پٹی کے اوپر جو پیس لگانا ہے وہ اس طرح رکھ کے دیکھتا ہوں یہ بکرم فرانٹ پٹی کا ٹھوکہ میں نے ابھی پریس نہیں کیا ہوا تھا اس کو پریس کر کے نشان دیئی کے لیے اس طرح نشان لگا دیتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ٹھوکہ کہاں تاکہ تو ٹھوکے کے برابر اوپر والی جو بکرم ہے سبز کپڑے کے ساتھ جو ہے وہ بکرم فرڈ نہیں ہونی چاہیے نیچے ٹھوکے والی جگہ پر اور یہ جو اوپر سبز کلر کے اوپر میں نے چاک کا نشان لگایا ہے یہ نشان نیچے والی بکرم کے بلکل برابر آنے چاہیے سبز کپڑے کے ساتھ جو بکرم ہے وہ نیچے والی بکرم سے باہر ہرگز نہیں ہونی چاہیے بلکل اس کے برابر ہونی چاہیے اسی لیے اس کے اوپر میں نے چاک کی مدد سے نشان لگا ہے تاکہ اوپر والی بکرم اور نیچے والی بکرم برابر ہونا چاہیے اب اسی طرح کف کے اوپر دو پیس لگانے ہیں یہ دائیں بائیں کف آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا ایک کف دائیں ہیں اور دوسرا بائیں ہیں دونوں یہ پیس چک پٹی والی طرف آنے چاہیے یہ اوپر والی بکرم کا کونہ اور نیچے والی بکرم کا کونہ برابر رکھتے ہوئے اس کی اوپر میں اس طرح سلائی کر دیتا ہوں یہ چاک کا جو نشان ہے یہ نشان ہماری نیچے والی بکرم کے بلکل برابر ہونا چاہیے تاکہ اوپر والی بکرم کا کنارہ اور نیچے والی بکرم کا کنارہ برابر آنا چاہیے یہاں پر میں سلائی لگا دیتا ہوں اسی طرح دوسرے کف کے اوپر بھی سلائی لگا دیتا ہوں یہاں پر آپ ٹانک کا چھوٹا رکھیں گے تو بہتر رہے گا صفائی بھی آئے گی اور آسانی بھی ہوگی آپ کو یہ دونوں کفوں کے اوپر ہم نے سلائی کر دی ہے یہ دیکھیں فولڈ ہو کے اس طرح آ جائے گا دونوں کف ہم نے سمجھنے رکھیں تو یہ اس طرح آنے چاہیے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے دونوں کف صحیح بنائے اس کے بعد بین کے اوپر پیس لگانے اسی طرح اوپر والی جو بکرم ہے اس کے اوپر چاک کی مدد سے جو نشان لگا ہے وہ نیچے والی بکرم کے ایک کنارے کے ساتھ برابر دونوں کے کنارے برابر آ رہے ہوں برابر رکھتے ہوئے اس کے اوپر بھی کنکر کی سلائی لگا دینی ہے جہاں بھی اس طرح کے چھوٹا چھوٹا ڈیزائن ہو یا کسی سوٹ کی سلائی میں گول شیپ آ رہی ہو جیسے فرنٹ پاکٹ کے اوپر کالر کی جو گول شیپ ہوتی ہے بین والی جگہ پر بین گول ہوتا ہے وہاں پر آپ اپنا ٹنگ کا چھوٹا رکھیں گے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ یہ سلائی کر سکیں گے اور سلائی میں بھی صفائی آئے گی اسی طرح یہ پانچوں ٹپڑیاں سلائی کر کے دو کف کے اوپر دو بین کے اوپر ایک فرنٹ پٹی کے ساتھ تو یہ سلائی کر دی ہیں میں نے اس کے بعد اوپر ڈیزائن میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سرخ رنگ کی سلائی لگائی ہوئی ہے وہ سلائی اب لگانی ہے یہ پھرکی میں میں نے تین داگے بھرے ہوئے ہیں سرخ ریشمی داگے کے اور اوپر ریشمی داگہ آف وائٹ کا لگا رہا ہوں آپ یہاں اپنی مرضی سے سفید داگہ بھی اوپر استعمال کر سکتے ہیں یا بلیک کلر کا داگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ جو ڈیزائن بنائے اس کی اوٹی سائٹ پر سلائی ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے ایک پیار کے فاصلے پر ہم نے سلائی کرنی ہے اس طرح ایک پیار کے فاصلے پر اوپر بھی اسی طرح بین کے ساتھ ایک پیار کے فاصلے پر سلائی کرنی ہے بلکل آرام کے ساتھ آپ نے سلائی کرنی ہے میں نے ویڈیو کی سپیر تھوڑی تیز گئے چھوٹے چھوٹے کالے تین ڈھاٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کے لئے ہم نے اس سلائی سے ایک سوتر کے فاصلے پر ایک سیدھی لائن لگانی ہے اور پھر اس طرح سے تین نشان لگا دینے تاکہ ہم ٹانکیں بلکل ان نشانوں کے مطابق لگا سکیں یہ مارکنگ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ٹانکیں بلکل متوازی اور برابر لگیں گے اور ڈیزائن میں آپ کی خوبصورتی آئے گی مارکنگ پوری طرح کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ مارے ٹانکیں تینوں برابر لگیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو ٹانکیں لگا دیئے ہیں اس طرح اور اب تیسرا ٹانکہ لگانے جہاں سے ہم نے پنسل کی مارکنگ کی ہوئی ہے بلکل اسی کو فالو کرتے ہوئے یہ میں نے تین ٹانکیں لگا دیئے ہیں تین ٹانکیں لگانے کے بعد یہاں پر میں اس کو پکا کر دیتا ہوں تاکہ یہ والا کپڑا فولڈ ہو کے یہ ٹانکہ بارا جو پکا کیا ہے یہ اندر کی طرف آ جائے گا اچھی طرح پکا کرتے ہوئے یہ بلکل قریب سے کٹنگ نہیں کرنا دا گا تاکہ یہ کھل نہ جائے اور فرنٹ پٹی کے اوپر بھی اور بین کے دونوں سائیڈوں پر میں نے تین ٹانکیں لگا دیئے ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامیٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی اگر لگی ہے تو لائک ضرور کر دیا کریں آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور گینٹی کی بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو دوستوں میں بھی شیئر کریں اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ